اگر آپ لوگوں کی بھی اسطری کپڑے جلاتی ہے ہر روز تانگ کرتی ہے اپنی ہیٹ پوری نہیں کرتی اور آپ لوگ نیو اسطری لینے کے بارے سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس کمپنی کی الیکٹرک آئرن لینے چاہیے اس کے اندر کیا کیا سی پیسیفکیشن ہونے چاہیے جو کہ آپ کو کپڑوں کو اس میں فوض رکھے اور آپ کا بھی بجلی کا بیل ہے اس کے اندر بھی کافی فرق لائے دوستو آج جس کمپنی کی میں آپ کو داریویو کرنے والا ہوں دکھانے والا ان بوکسنگ کرنے والا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈبا پڑا ہو ہے یہ بیٹر زون کمپنی کی ہے ایڈنگ پاکستان کی ہے اور اب یہ آپ دے سکتے ہیں یہ کمپنی ریسنٹلی پاکستان کے اندر منفیکچر کام شروع چکی ہے اور اس کمپنی کا جو فائٹری ہے والہور کے اندر ہے اور یہ کمپنی بیٹر زانو کمپنی کے نام سے الیکٹری کا آئرین بنا رہی ہے یہ جو کمپنی ہے یہ نحید اچھی قسم کی آئرین بنا رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیوہ باہر کے مولک بھی امپورٹ ہو رہی ہیں دوستو جلس میں اس کی ان بوکسنگ کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس آئرین کے اندر ہمیں دیکھنے کو کیا کیا ملتا ہے دوستو جیسا کہ بیاب اس کے جو بوکس ملتا ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینڈ بیٹ لکھا ہوا ہے سینس دو ہزار نو پر پانچ بیئر کی اس کی جو کہ وہ ورنیٹی دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو بھی سپرسیفیشن مگرے لکھے ہوئے ہے ہی بیٹ ہے آرٹو اور نوف ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایسی ہی ستری ہوتی ہے اپر دوستو بیس فول پر اپریڑ ہوتی ہے نو سٹک کوٹنگ ہے یعنی کہ آپ کو کپڑوں کو جلنے سے محفوظ رکھے دیا آپ کو کپڑے کو پکڑے گی نہیں اس کی جو یہ سول ہوتا ہے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھنے کا کلر کتنے زیادہ ہیں میڈین آئی آرو پی یعنی کہ اسلامی کرپپلیک آف پاکستان یا میڈین پاکستان کی ایڈیجنل پروڈکٹ ہے اور ایک ہزار بارٹ کی آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر یہ کتنے زیادہ کلر مینشن کیا ہوئے ہیں آپ جس کا جو بھی ڈیزائن کلر دے کے آپ مارگیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس جو کلر ہے وہ یہ والا ہے اس کے اوپر ہلکا سانی شانگگر لگا دیا ہے تاکہ سمجھنے میں ایسا نہیں ہو دوستو جلدی سے میں آپ کو یہ اوپن کر دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر فائنل لوک ہے آپ دیکھنے میں کیسا ہے تاب تک آپ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں دوستان کو شیئر کر رہے ہیں کینل کو سکرائب کر لیں تاکہ سمجھانے ماری ویڈیو آپ تک بہت سانی پوائنٹ یہ ہے دوستو جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتا ہوں اس کے اندر جس طرح عام جو آئرین ہوتی ہیں الیکٹرک یا سولر وغیرہ کی جو نیشنل یا کسی اوپنی کرتے ہیں اس طرح کی سیم ٹیکن ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ تھرمکول دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کا بوکس کو سائیڈ پر کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ ایک مینویل گائیڈ ہے اور یہ ایک گرانٹی کارڈ ہے یہ مینویل گائیڈ آپ پر سکتے ہیں اگر پڑھنا ہو کہ کس طرح اس کو جو سوچ ہے اس کو آپ نے کس مور پر رکھنا ہے گائیڈ اور یہ اس کا گرانٹی کارڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے برانٹی کارڈ کے اوپر بھی انہوں نے کافی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں چلیس میں اس کے برانٹی کارڈ اور اس کو سائیڈ پر کر سکتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو آئرن ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ریپر بھی ہے وہ اس کے اوپر بھی کامپنی کی برینڈنگ کی ہوئی ہے انہوں نے اس کے اوپر بھی کامپنی کی برینڈنگ کی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹو پوائنٹ ٹو کیجی ہی بیٹ یعنی کہ دو کلو دو سو گرام اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وزن ہوگا ابھی ہم اس کو وزن بھی چیک کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ آیا کہ اس کے اندر جو انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے اتنا بیٹ ہے بھی یا ایسے لکھا ہوا ہے اور ابھی آپ جیسا کہ دے سکتے ہیں آئیدنگ کی لکھ ابھی آپ دے سکتے ہیں اس کا کافی اچھی دیکھنے میں ملوم ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا انڈی گیٹر انہوں نے فرنٹ پر دے دیا ہے اور اس کا کامی زیادہ کرنے کے لیے جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ انہوں نے ملوم ہو رہی ہے اگر اب اس کا بیٹ کو دیکھا جائے تو کافی اچھی خاصی بھاری ملوم ہو رہی ہے ہمیں عامدار ملیسریوں سے بھی آپ دے سکتے ہیں کمپننگ کی برینڈنگ ادھر بھی انہوں نے کی ہوئی ہے منیچر یہ کھا ہوا ہے ای آر او کی یعنی کہ اسلامی رو پبلک آف پاکستان اور ایک ہزار بارٹ کی ہے جلس میں اس کو پلاغین کر کے بھی دکھاتا ہوں کیا ہے یہ کس طرح بارک کرتی ہے دوستو اس کو چلانے سے پہلے میں آپ کو اس کا وزن چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ آیا اس کا وزن کتنا ہے اور جو ہمارے پاس پہلے ہوتی ہیں اس کا وزن کتنا ہوتا ہے دوستو میرے پاس ایک جو مینی سکیل پڑا ہوا تھا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دس کلو تک وزن کو وہ آسان نہیں میرے کر سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے بھی اس کے اوپر آ جائے گا جیسے ہی میں اس کو اس کے اوپر رکھتا ہوں تو ابھی آپ دے سکتے ہیں دوستو اس کا وزن دو کلو اور ایک سو ساٹھ کرام ہوا ہے میرے خیال سے اس کا جو مکامل بوکس میں اس وزن ہوگا وہ شاید دو پلو اور دو سو کرام ہوگا ابھی آپ دے سکتے ہیں اس کا وزن رکھنا ہے دو پلو ایک سو ساٹھ کرام بزن اس کا فول بزن ہے اس کے علاوہ جو میرے پاس پہلے جو ہوتی تھی ہیں پڑھی ہے ایک نیشنل کی اس لیے پڑھی ہے یعنی کہ جو میرے جیپان کی ہے نیشنل کی یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا حالت ہوئی ہے اس کا وزن چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وزن ایک کلو اچھے سو اٹھائیس گرام ہوا ہے یعنی کہ یہ اس سے کافی گناہ حل کی ہے اور یہ بھی دیکھنے میں اچھی خاصی باری محسوس ہو رہی ہے یہ نیشنل کی اس طرح ہے دوستو ایک میرے پاس پرانے زمانے کیسے اپڑی ہوئی ہے جو فلپس کمپنی کی ہے تقریباً اس کو بائیس سے تب چوبیس سال ہو چکہ ہمیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا وزن دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وزن سا سو پینسٹ گرام ہوا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو بیٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا یہ سول ہے یعنی کہ جو تھرموسٹیٹ ہوتا ہے وہ ہے سول ہے جو اس کے باڈی بگر ہے جبکہ ان کے اندر یا اس کی طریقہ ہے اس کے اندر ایک بیٹ ہوتا ہے ابھی جو کہ کٹنگ گر کپڑ ہوگا اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالنا پڑے مدھ آسانی کے ساتھ پریس کر سکیں سو دوستو بید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو یہیں تک ہی دوستو ہماری ہیترہ لائٹ نیا ہے لائٹ اور اس میں آپ کو لازمی چلا کر رہا تھا کہ اس طرح کا جو ورک ہے وہ گسر ہے دوستو سیم وہی پروسس ہے بس اس کا کام یہ زیادہ کرنے والا بٹن ہیتر لگا دیا ہے ہیتر ہونے انٹیگٹر لگا دیا اس کا اس کا جو بٹن ہے سیلیکٹر سوچی ہوتا ہے وہ انہوں نے نیچے لگا دیا ہے میرے پاس ایک فلس کیا جو میں نے پہلے بھی چیک کر آ چکا ہوں اس کا بھی سیلیکٹر سوچی جاری لگا ہے جیسے اس کو تپریچر کے کنٹرول بغیرہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اپنے تپریچر رکھنا ہے دوستو اس کی فنشنگ بھی آپ دے سکتے ہیں لوکوائز بھی دیکھنے میں کافی اچھی غزی محسوس ہو رہا ہے اور یہ نیو ڈیزائن آیا ہے ابھی مارکیٹ کے کام دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ویڈیو اپسان دیئے تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سکرائب کر لیں کس طرح جانے والی مرلہ میں تھی ویڈیو تک پاسا نہیں پہنیتا رہے دوستو بہت سے جلدی اس کے اوپر ایک چینل کے اوپر ویڈیو میں بنا ہوں جس میں اس کو ورک کر کے کمبل چیک کرائیں گے کہ کس طرح یہ کتنی دیر میں گرم ہوتی ہے اور کتنا لوڑ یہ لیتی ہے کس طرح کام کرتی ہے کس طرح کام کرتی ہے کس طرح اور کس طرح بیجلی کا خرچہ کس طرح آپ کو چیک کرائیں گے تو چینل کو سکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو آپ کو بہت آنے ہی کوئی تھی رہے موسیقا